اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کائیوب سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں جو ریمیڈی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اس سے آپ اپنی جلی وی اور جلسی وی جلد کو دوبارہ سے گورا کر سکتے ہیں صرف ایک رات کے اندر ان گرمیوں میں اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ شدید قسم کا سانڈین ہو گیا اور آپ کی سکن بہت زیادہ بلیک ہو گیا تو آپ لوگ آج ہی اس ریمیڈی کو لازمی استعمال کریں تو اس کے لئے آپ نے بہت زیادہ انگریڈنٹ نہیں لینے بہت تھوڑے سے انگریڈنٹ ہے اس کے لئے تین انگریڈنٹ آپ نے لینے ہے فرسٹ انگریڈنٹ جو آپ نے لینے ہے کھیرہ کھیرہ آپ کو پتہ ہے ہماری سکن کے لئے کتنا اچھا ہوتا ہے ہماری سکن سے سن ٹین کو ریموف کرتا ہے اور اس کو نہ صرف ہم کھاتے ہیں بلکہ ہم اس سے ڈیڈیکس وارٹر بھی بناتے ہیں اور یہ چھائیاں اور ڈاک دبوں کو ختم کرتا ہے اور ہماری سکن کے لئے بہت زبردست ہوتا ہے کھیرہ اس کے علاوہ نیکسٹ انگریڈنٹ جو ہم نے لینے ہے وہ ہے آلو آلو بھی ہماری سکن سے سن ٹین کو ریموف کرنے کے ساتھ ہماری کمفلیکشن کو فیئر کرتا ہے ہماری سکن پر اگر اگنی ہو تو اگنی کو ختم کرتا ہے آلو میں انٹی ایجنگ پاپٹیز بھی ہوتی ہیں ہماری سکن میں رنکلز کو ختم کرتا ہے ہماری سکن کو میسٹرائز کرتا ہے بلیک سپورٹس کو ختم کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ریموف کرتا ہے آچھا جو نیکسٹ انگریڈنٹ ہم نے اس کے لئے لینے ہے وہ ہے ٹماٹر ٹماٹر بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھا تھا ہماری سکن سے سن ٹین کو ختم کرتا ہے ہماری کمپلیکشن کو فیئر کرتا ہے انٹی ایجنگ پاپٹیز ہوتی ہیں ٹماٹر کے اندر اور رنکلز کو ریموف کرتا ہے ہماری کمپلیکشن کو فیئر کرتا ہے ہم اس کی škit سے ڈڈ لہر کو ختم کر کے ہم اس کی ختم کرتا ہے میں نے ایک چھوٹے سائیز کا کیرہ لیا تھا اور اس کو میں نے کاٹ ان چھوٹے ہی کٹ کر لیا تھا جو شوٹا سائیز کا شیت ہاٹ اور اس کو خلاف کر پارٹ لیا تھا اس کا آلو کو بھی میں نے Either way اس طرح کو چھوٹے سائیز کا کھالو لیا تھا اور اس کا خلاف پارٹ میں نے لیا تھا ان سب چیزوں میں کھٹ کر لیا تھا اگر آپ کے پاس cuter ہے تو آپ quite اللہ prz cheese какую ڈرر کر لیں Just ؟ ہمیش کر لیں otherwise آپ اس طریقے سے میں نے چوپر کے اندر اس کا جوس نکالا تھا تو آپ چوپر میں بھی جوس نکال سکتے ہیں تو میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے چوپر میں ڈالا تھا اور جوس نکال لیا تھا ان کا ان تینوں چیزوں کا اور ان کا اتنا زبردست قسم کا یہ ایک ماسک بنے گا آپ کا نا کہ آپ آپ کی سکین پہ اگر آپ تین دین اس ریمڈی کو استعمال کر لیتے ہیں نا تو آپ کی سکین سے شدید سے شدید قسم کا سنٹین بھی ختم ہو جائے گا اور یہ صرف آپ کے انگریڈنٹ جو میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں تین انگریڈنٹ یہ ہیں تو آپ کی کچن سے ایزی ری مل جائیں گے آپ کو ان کے لیے کوئی تردود نہیں کرنا پڑے گا بازار نہیں جانا پڑے گا اور گھر کے اندر ہی آپ کی سکین کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا کمپلیکشن فیر کر سکتے ہیں اپنی سکین کو گروہ مطبع اپنا طرح تازہ بنا سکتے ہیں اچھا آپ نے پھر نہ اس کو اچھی طرح جوس نکال کے آپ نے چھان لینا ہے تو یہ جو اس کی سکین والا پارٹ ہے یہ بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی ہم افیکٹیو کریں گے یا تو آپ اس سے کلنزنگ کر لیں جب آپ ماس لگانے سے پہلے کلنزنگ کریں اس کو اور یا پھر آپ اس کو ایسے کریں کہ آپ اس کو یہ جو آئیس کیوبس والی ٹریٹین ہوتی ہے اس میں ڈال کے آپ اس کو فریز کریں اور ڈیلی ایک آئیس کیوب نکال کے آپ اپنی فیس پہ بازوں پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ کلنزنگ کیا کریں اور یہ اتنا اچھا سن ٹین ریموول ہے آپ آپ یوز کریں گے نا ایک دفعہ ہی تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنے انسٹنٹ اور اتنے اچھے اس کے ریزلٹ ہوں گے تو آپ ڈیلی بیسیز کے لیے آپ اس کو الگ سے بھی بنا کے رکھیں میں نے تو یہ میرا جتنا بچا بتا میں نے اس کے چار پانچ کیوبس بنا لیا تھے لیکن آپ پورا کافی سارا بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا انگریلی نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا آپ کی سکین کو کوئی ڈیمیج کرے گا بلکہ الٹا فائدہ ہی ہوں گے آپ کی سکین کو اس سے نا اچھا جو میں نے نیکسٹ انگریلی لیا تھا وہ تا بیسن میں نے پہلے ون ٹیبل سپون بیسن مکس کیا تھا پھر مجھے بیسن میں بھی انٹی ایجنگ پروپٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اگنی اور پیمپل والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس میں تو بہت زیادہ کوارٹیز ہیں بیسن کی سکین کے لیے اچھا جو نیکسٹ انگریلی میں ڈالا تھا ملتانی مٹی ملتانی مٹی بھی میں نے دو ٹیبل سپون ڈالی تھی ملتانی مٹی بھی ایک قدرتی قسم کی قدرتی مٹی ہوتی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ بھی ہماری سکین سے سن ٹین کو ریموف کرتی ہے ہماری کمپلیکشن کو فیئر کرتی ہے سکین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں انتوام کا حل ملتانی مٹی کے اندر ہے اچھا یہ سب انگریلیڈن میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھے اور مکسنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے کیونکہ مکسنگ اچھی ہوگی تو رسلٹ بہت اچھا آئے گا تو یہ پھر اس کو آپ نے ایسے ہی جس طرح میں اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کر رہی ہوں آپ اپنے ہاتھوں پہ فیئر پہ گردن پہ پہ جہاں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں گرمیوں میں ہمارا فیس ہی صرف افیکٹیڈ نہیں ہوتا دوب سے ہمارے ہاتھ بھی افیکٹیڈ ہوتے ہیں ہمارے پاؤں بھی افیکٹیڈ ہوتے ہیں ہماری بازو بھی افیکٹیڈ ہوتے ہیں تو آپ ان ایریز کو نگلیک نہ کریں سب بازووں پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ فیس پہ آپ اس کو اپلائی کریں اور اس کو تک میں دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر روز وارٹر کو سپریہ کریں جب یہ سوک جاتا ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو نا ہلکی آتوں سے آپ مساج کریں سپریہ کرنے کے بعد اس طرح سے نا تو پھر آپ اس کو دھو دیں آپ انسٹنٹ گلو دیکھیں گے اپنی سکین پہ نا انسٹنٹ کیونکہ اس کے اندر جتنے انگرینڈ میں نے مکس کی ہیں وہ سارے سکین کے لیے اتنے اچھی ہیں ان کی اتنی اچھی پروپٹیز ہیں سکین کے لیے اتنا فائدہ منٹ ہے اتنے بینیفیشن ہے نا کہ میں الگ الگ بھی ایک ویڈیو بناوں نا تو ویڈیو کام پڑ جائے گی ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں مطبق اتنے زبردست انگرینڈ ہیں بلکل اس نیچرل ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ والے انگرینڈ نہیں ہیں تو یہ میں نے تقریباً پندرہ منٹ اپلائی کیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے واش کر دیا تھا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو لڑکیاں بھی یوز کر سکتی ہیں لڑکے بھی اور دیکھیں کتنا اچھا انسٹینٹ ریزلٹ آیا ہے اور میرا سارا سن ٹین ایک یوز میں ہی ختم ہو گیا اور اگر میں اب تین دن اس کو یوز کرتی ہو نا تو ایک واضح فرق نظر آئے گا سکین پہ نا تو تمام چیزیں جو میں نے اس ریمیڈی میں استعمال کی ہیں ہمارے سکین کو بہت زیادہ مہشچرائز کریں گی ہمارے سن ٹین کو ریموف کریں گی ہمارے سکین کو گلو کریں گی ہمارے سکین کے پر چھائیاں داکھ دبوں کو ختم کریں گی ہمارے شدید سے شدید قسم کے سن ٹین کو ریموف کریں گی اور یہ اتنی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے پگمنٹیشن کو ریموف کریں گی تو آئی اپسو کہ میری یہ ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور جو نیو سبکرائب ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں